اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں مختلف امور پر تین کمیٹیاں بنانے پر اتفاق ہو گیا اسطیفوں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں تحریک ادھم اعتماد پر ایک کمیٹی دوسری جلسے اور احتجاج اور تیسری کمیٹی تمام جماعتوں میں رابطوں کو انجام دے گی سربراہ رہبر کمیٹی اکرم دورانی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دن دہاڑے اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے حکومت اور اس کے سہولتکار بوکھلا ہٹ کا شکار ہیں اے پی سی کے علامیے پر ہر صورت عمل درامت کریں گے کہ ابھی اس ملک میں آزادی سے رہنا بھی عجیب سی بات ہے نہ کسی صحافی کو تحافظ ہے اور دین دہاڑے اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بعد میں جب عدلیہ اس کے زور دیتی تو واپس ہو رہا ہے تو سب سیاسی جماعتوں نے ابھی اپنی اپنی لیڈرشیپ سے کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر آپس میں رابطہ کریں ایک آپس میں بیٹھیں اور پورا ایک ڈانشاہ جو مرکزی ہے وہ بنا دیں پھر صوبے کی تنظیمیں بنانی ہیں اور پھر ازلا کی تنظیمیں بنانی ہیں چونکہ جب مرکزی ڈانشاہ بن جائے گا مکمل تو اس کے بعد صوبے کی بھی بنے گے